سلام علیکم میرا نام ہے توسی فرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جے انفو ہب ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ہشامدید کہتا ہوں دوستو سامپ ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کا نام لیتے ہی انسان کے ذہن میں ہوف پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ سامپ انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کو پالتے ہیں اس دنیا میں سامپوں کی پچیس سو سے زائد نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں سے پانچ سو زہریلی نسلیں ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی دس زہریلی نسلوں کے بارے میں جانیں گے پر دس پر آتا ہے ڈیتھ ایڈر یہ اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور یہ سامپوں کا شکار کرتا ہے اور یہ سامپ کھاتا ہے یہ ایک بار کٹنے سے سو میلی گرام زہر اپنے شکار میں چھوڑتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا زہر آہستہ آہستہ جسم میں اثر کرتا ہے اور اگلے چھ گھنٹے تک مریض کو بچانے کے چانسز ہوتے ہیں پر نو پر آتا ہے ٹائپن یہ بھی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ بہت ہی زہریلہ سامپ ہوتا ہے اور اس کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے اس کے کٹنے سے انسان کا بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے کٹنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے پر آٹھ پر آتا ہے بلیک مامبا یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے اور افریقہ میں اس سامپ کی بہت دہشت ہے اور افریقہ میں اس سامپ نے بہت سے لوگ موت کے گاٹ اتارے ہیں یہ زمین پر سب سے زیادہ تیز رفتار سامپ ہے یہ اپنے شکار کے پیچھے بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے باگتا ہے یہ اپنے شکار کو دس سے بارہ مرتبہ کاٹتا ہے اور چار سو میلی گرام سے زیادہ زہر چھوڑتا ہے نمبر سات پر آتا ہے ٹائگر سنیک یہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ پاورفل نیورو ٹاکسک ہوتا ہے یہ انسانوں سے ڈرتا ہے لیکن اس کے کاٹنے سے انسان تیس منٹ میں ہتم ہو جاتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے فلپائن کوبرا کوبرا بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں لیکن یہ ان میں سب سے زہریلا کوبرا ہے یہ شکار کو کاٹتا نہیں بلکہ اس پر زہر تھوکتا ہے یہ تین میٹر کی دوری سے زہر تھوک سکتا ہے یہ بھی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے یہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے اس کے کاٹنے سے سانس میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے اس کے کاٹنے سے عموما انسان ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتا ہے نمبر پانچ پر آتا ہے سانس کیلڈ وائپر یہ تقریبا ہر علاقے میں پایا جاتا ہے اس کی تقریبا سب ہی نسلیں زہریلی ہوتی ہیں لیکن اس کی دو نسلیں انتہائی زہریلی ہوتی ہیں یہ بارش میں شکار کے لیے نکلتا ہے یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے انسان تیس منٹ میں ہتم ہو جاتا ہے اس کے کاٹنے سے شدید ہون نکلتا ہے اور ہون کی الٹیاں آتی ہیں پر چار پر آتا ہے ریٹل سنیک یہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اور امریکہ کا سب سے زہریلہ سانپ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی دم کے آخر میں رنگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی گسے والا سانپ ہے لیکن اس کے بچے اس سے بھی زیادہ ہترناک ہوتے ہیں اس میں ہیروموٹک زہر پایا جاتا ہے جس سے ہیومن ٹیشوز ہتم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پندرہ منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے نمبر تین پر آتا ہے ایزٹرن براؤن سنیک یہ بہت ہی زہریلہ ہوتا ہے اس کے زہریلے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک میلی گرام سے بھی کم زہر انسان کو ہتم کرنے کے لیے کافی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ اسٹریلیا میں انسانوں کے بہت قریب پایا جاتا ہے اس کے کاٹنے سے پانچ منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے نمبر دو پر آتا ہے ان لینڈ ٹائپن یہ زمین پر موجود سب سے زیادہ زہریلہ اور سب سے ہترناک سام ہے یہ ایک پائٹ میں سو میلی گرام تک زہر چھوڑتا ہے اور یہ زہر سو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے یہ آبادی سے دور رہتا ہے اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک اس نے کبھی کسی انسان کو نہیں دسا نمبر ایک پر آتا ہے بیلچرز سی سنیک یہ نارتھ اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ سمندر میں ہی رہتا ہے اور اس نے بھی آج تک بہت ہی کم انسانوں کو دسا ہے جن میں زیادہ تر مچھیرے شامل ہیں اس کا چند میلی گرام زہر ہی ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی دیئے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ